موسیقی اور اس کے ساتھ ہی ہمیں لوگوں کو صحت کی نعمت بھی عطا کرے یہ بہت بڑی دولت ہے اور اب تو میں جب مانگ رہے ہیں تو جب ہم دولت کی بات کرتے ہیں اللہ تعالی رزق دے اللہ تعالی ٹھیک ہے مانگنا ضروری ہے کس سے مانگیں گے اللہ تعالی کو پسند ہے اللہ تعالی کو مانگنے والے لوگ اچھے لگتے ہیں اور اللہ تعالی ضرور ضرور سنتا ہے ان کی جو مانگتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ پہلے جب ہم مانگتے ہیں تو جو ہے رزق کی بجائے ہمیں مانگنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں جو ہے صحت کی دولت عطا کر دے تو یہ مجھے اب ان چند دنوں میں کچھ زیادہ ہی احساس ہوا ہزبن بیمار ہوئے تھوڑی سی میں بھی ہل جل گئی پروگرام تو کر رہی تھی لیکن میں بھی کام کرتے ہوئے گھر کو دیکھ رہی تھی یہاں دیکھ رہی تھی اور اس کے بعد پروگرام کے بعد بچے ہیں تھے ہزبن سب کو جب ہینڈل کر رہی تھی تو میں اجھے لگا کہ یار میں بھی تھوڑی سی بیمار فری کرنے لگ رہی اپنے آپ کو کبھی سر میں درد ہے کبھی ہیڈلچ ہو رہا ہے کبھی جناب شولڈر میں پین ہے کبھی کچھ ہے تو کبھی ٹیبلٹ لے رہی ہوں کبھی کلشن کبھی یہ کبھی ڈائیٹ پہ تو مجھے لگا یار مانگتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے اپنی صحت کی دعا کرنے چاہیے صحت سے بڑی کوئی بھی نعمت نہیں اچھا لیکن آنے والا ہیں جی آہاں بلکل آج آخری دن ہے ہمارے ورکنگ دے کر جو ہے آخری دن ہے اور اس کے بعد دو چھٹیاں ک کسی کو ہوتی ہے کسی کو ایک ہوتی ہے آج بہت سارے لوگوں سے چھٹی بھی ہے جمعہ سے ہے اور بہت سارے شاپس کی کوئی لوگ ڈاؤن ہے تو بند ہیں تو بات یہ ہے کہ چھٹی والے دن بندہ بہت سارے لوگ تو لمبی نیم سوتے ہیں ہمیں نیم میں آتی ہیں میں یہی حیران ہوتی ہوں یار میں لمبا نہیں سو پاتی مجھے پتہ نہیں کیا ہے یار اتنی عادت پڑ گئی ہے صبح الارم لگایا اور الارم سے تہرے ہی میں جا گئی ساڑھے ساتھ بجے میری آگ کھل گئی اور میں سو مجھے دیکھیں ابھی تو یار نہیں ابھی نہیں اٹھنا ہے یہ آٹھ بجے اٹھنا ہے تو میں واش دیکھوں اور اس کے بعد رکھنوں یار ابھی ٹائم لیکن پھر اٹھ گئی میں تو بغیر الارم کے آنکھ کھل جاتی ہے اور یہی حال ہوتا ہے جس دن چھٹی ہوتی ہے تو اس دن بھی ہوتا ہے اسی لوگ صبح 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 اٹھ کے کھڑے ہو جانے رہے ہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتی یار کیا ہے تو مجھے تو یار نہیں کہ میں لمبی تان کے سوئی ہوں نہیں تھی صبح جلدی اٹھ جانا ہے اور اس کے بعد بہت پہلے ہوتا تھا کہ اممہ کے گھر جانا ہے اب اممہ کے گھر نہیں جاتے اب بچے بڑے ہو گئے بہت سارے کام اور ہوتے ہیں گھر کے تو گروسری لینے یہ کرنا ہے وہ کرنا تو کام بٹ گئے اب ایسا نہیں ہے لیکن جو مجھے پیاد آ رہا تھا بچپن میں ہم لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے یہ ویکنڈ جس دن آئے گا جس دن چھٹی ہوگی نانی اممہ کے گھر جائیں گے اور وہاں کزن سے ملیں گے انجوائے کریں گے پورا دن سپن کریں گے کھیلیں گے کودیں گے اور پڑھائی سے چھٹی ہو جائے گی تو یہاں وہ بھی دن تھے اور اب جب ہے بہت فرق آ گیا ہے آج کی کل کی چھٹیوں میں اور تہرے جو چھٹیاں ہوتی تھیں انجوائے میں زیادہ ہوا کرتی تھے مجھے لگتا ہے کبھی کبھی اور اب کام زیادہ ہوتے ہیں فرق یہ ہے اگر بھی کام کی بات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ گیس آ چکے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں قدر ہیں آل پاورلوم ایسوسیشن کے عبدالخالق کندیل انساری صاحب ان کو ویلکم کہتے ہیں خوش شام دیکھتے ہیں کیسی ہاں جی ہماری چھٹی تو پھر آپ کی پلاننگ ہوتی ہے اب ٹینشنیں ہونے لگ گئی ہیں اب کہ جمعہ بند ہفتہ بند پاورلوم تو اب ٹینشن ہونے لگ گئی ایک ہوتے ہیں کبھی کبھی انجوائیمنٹ ہو جاتی ہے کہ لوگی ہفتے میں ایک چھٹی ہو گئے تو لیکن اب تو یہ مسلسل بن گیا کہ رمضانشت کے این میں سے سٹارٹ ہوا یہ سسٹم کے جو ہے لابداؤن کا اور ہفتہ اور اتوار تو اب کیسے لگتا ہے کیسے دیکھتے ہیں اب اس کو چھٹی کو جس طرح بھی آپ فرما رہی تھی نا کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے نانی کا گھر یہ اسی طرح ہماری نانی تو نہیں تھی نانی کا گھر یاد تھا نانی کا گھر اب یہاں یاد آنا شروع ہو گیا اس حکومت نے ہمیں نانی کا گھر یاد کر آ دیا یہ ضرور ہو ہے تو لیکن وہ اس کے ساتھ مجھے وہ غالی کو ایشیر بھی یاد آتا ہے مشکلیں اتنی پڑی ہیں کہ حسان ہو گئیں تو اب تو یہ حالت ہے کہ مشکلیں بھی ہیں تلے کوئی عادی ہو گئے ہیں انہوں نے اس حکومت نے ہمیں عادی کر دیا ہے جمعہ چھوٹی ہفتہ چھوٹی اس کے بعد جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہوگا بجلی کا اس کی چھوٹی پھر یہ جو دھاگا مہنگا ہو جائے گا دھاگا نہیں ملے گا مٹیریل ہی ملے گا مٹیریل نہ ہونے کے وجہ سے باور لوگ کی چھوٹی یعنی اس طرح ہمارے چھوٹیاں ہی چھوٹیاں ہیں تو ہم لمبی چھوٹی پہ ہیں لمبی چھوٹی پہ ہیں یعنی اب وہ ترس نہیں رہے وہ پہلے ہوتا تھا کہ ہم دل کہہ رہا ہوتا ہے چھوٹیاں اتنی ہیں نا اب دل کرتا ہے کام کریں کوئی کام مل جائے کوئی کام ہوئی کوئی کام کریں روزی روٹی تو ضروری ہے تیج تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے نا میں نے ابھی کہا نا جی کہ مشکلی اتنی پڑی کہا ساں ہو گئی یہ غالب کا شہر ہے غالب کا مطلب سمجھ دی ہوگی کتنا مشکل شاعر تھا یعنی مسلسل مشکلوں میں اب وہ مشکل مشکل ہی نہیں لگتی ہاں آدھی ہو گئے نہیں ہم آدھی ہو گئے ہیں آدھی ہو گئے ہیں اب کیا کیا گیا اب وہ یہ جو رونا ہر وقت کا وہ کبھی کبھی ہم رو لیتے تھے نا کبھی ہرتال کر لی کبھی بھوک ہرتالی کیمپ لگا لیا کبھی جلوس نکال لیا کبھی جلس آگا لیا ایک چی رکنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلسل آئیے پھر ہم بات ہم کوئی ابر پروگرام کرتے ہیں نا پچھلی دنوں میں ہم نے بھوک ہرتالی کیمپ لگایا تھا تو یہ دھاگا جب بہت مہنگا ہوا تھا اس وقت آپ نے بلایا بھی تھا پروگرام میں تو دھاگا روزانہ کی بنیاز میں پانچ پانچ ہزار پر بیگ مہنگا ہو رہا تھا پانچ ہزار بیگ یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تو ہوتا اس طرح پہلے ہم احتجاج کرتے تھے نا تو کبھی اسلام با سے کال آیا جانا ہے کہ آئیں آپ میٹن کریں مذاکرات کریں بیتھیں اپنے مسائل بتائیں ہمیں حل کریں گے اب تو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے سیدھی سے بات ہے پوچھا تھا اس دبا پوچھا تھا ہے میں نامنی لوگوں کو بہت بڑی پرسنیلٹی ملتان کی انہوں نے پوچھا آگے دو دن پہلے آئے تھے فرمانے لگے ختم کرتے ہیں میں نے کہا کوئی یہ کوئی دہانی نہیں کوئی یہ کوئی دہانی نہیں نہیں آپ کے کمپ سے کہا وہ دھاگت سستا ہو جائے گا آپ کے احتجاج سے کہا جو بجلی ہے یہ کم ریسک ریٹ کم ہو جائیں گے کہ اگر یہیں میں بات کروں گی دھاگہ مہنگی ہونے کی ریزن کیا ہے میٹیریل ہے میٹیریل کیا باہر سے آتا ہے کچھ اس حوالے سے بھی ہمیں بتائے کیوں دھاگہ مہنگہ ہوتا جا رہا ہے کاسٹ آف پرڈکشن کیوں مہنگی ہوتے جا رہی ہے کون کون سے عوامل ہیں کون کون سے چیزیں ہیں جو اس سے اثر انداز ہو رہی ہیں کپاس کی پیداوار کم ہونے کا جو ہے نا وہ کسان بچارہ وہ مجبور ہو چکا ہے وہ کپاس نہیں لگاتا جو یہ اس کی ہماری جو مقصود قرابس تھی نا جس پہ ہمارا انحسات اور پوری معیشت کا وہ اب کسان نہیں لگا رہا اس کی وجہ دیکھیں کہ آپ بجلی مہنگی پانی نہیں ملتا اس کے بعد آپ جو ان کی پیسری سائیڈ ہیں وہ ساری کی ساری مہنگی خواد مہنگی ہر چیز مہنگی بچارہ اب آپ دیکھیں اس وقت حکومت داغے کر رہی ہے نا بھی وہ سبزیاں سستی ہوگی اس کا کسان کو کی فائدہ ہو رہا ہے کسان وہی سبزیاں ٹیمارٹر جو آپ کو دو سر پہ دس رفے نہیں ملتا تھا پانچ رفے دس رفے کلو ہیں وہ نہروں میں پھینک رہے ہیں اور ایک بھائی جو ہے وہ تو نہروں میں پھینک رہے تھے شاپر بنائے ہوئے تھے وہ نہروں میں پھینک رہے ہیں دیکھو یہ حالت ہے وہ بچارے کیا کریں گے جب اپنے وہ سارا سال کی مہنگی نہروں میں پھینکیں گے تو اگلے سال وہ کیوں بنائیں گے وہ کپاس ہوگی یا گندم ہوگی یا پھر آپ کا جو گنا ہوگا یا یہ جو سبزیاں یہ ہوگی تو لگائیں گے وہ سبزیاں وہ بھی سوچیں گے کوئی ایسی چیز لگائیں جسے اپنے بچوں کا پیر تو پال سکیں نا پھر وہی چیزیں ہیں جب کپاس نہیں ہیں اس کا اثر ہم نے پڑا اب ہم نے امپورٹ کروانی ہے باہر سے لیں گے باہر سے حکومت نے کہا چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح انہوں نے جب گناہ مہنگا اور چینی مہنگی ہوتی نا تو انہوں نے جو ہوتی نا یہ امپورٹ ڈیوٹی اس پر ختم کی تھی چینی پہ خواہ اس کا عوام کو فیدہ ہوا یا نہیں ہوا وہ ایک اللہ کی بحث ہے لیکن جب ہم نے دھاگے کے بعد کی اس کے اوپر وہ اور ڈیوٹی لگا دی امپورٹ یان کے لیے کہا کہ اس پر ڈیوٹی فری کی جائے اس پر اور ڈیوٹی لگا دی گئے یعنی وہ ہمارے لیے مزید مشکل اگر امپورٹ کریں اور اس کے بعد مہنگا اگر امپورٹ کریں گے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے ایک نیا سے یہ کر دیا کہ انہوں نے کہا یہ بہار ہے انڈیا سے آپ جو دھاگے امپورٹ کرنے لگا سکتے ہیں شور سارا پڑ گیا سارا کچھ ہو گیا لو انہوں نے کہا جو جو ہمارا دھاگہ تھا وہ اس کے ریڈ نیچے آنے شروع ہو گئے کہ چلو انڈیا سے امپورٹ ہوگا یا سستہ پڑے گا ساتھ ہی انہوں نے پھر اس پر بین لگا دیا دیکھو جی ابھی تو ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہوئی کشمیر کا مسئلہ ان کو پتہ نہیں ہے انہوں نے جب انہوں نے ان کو تین سو ستر لگایا تھا اس وقت سے جو کشمیر کا ساتھ حال ہو رہا ہے انہوں نے کتنے ہو صرف جمعہ والے ہیں آج کے دن ایک گھنٹہ احتجاج کی اور سو گئے اس وقت کشمیر کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے صرف دھاگہ امپورٹ کرنے سے وہاں سے کشمیر کا مسئلہ ان کو یاد آتا ہے باقی معاملات یہ کرکٹ کے لیے انہوں نے آپ دیکھ رہے ہیں نا ابو زیبی میں جا رہا ہے تو کتنے مشک وہاں سے ان کے جو براڈکاسٹر ہیں وہ وہاں سے مقواہ جا رہے ہیں بلکب بلکب وہ جائز ہے جس سے ہماری معشد کا دار و مدار ہے ہمارا انحصار ہے اگر وہ وہاں سے لے لیتے ہیں کوئی چیز اگر وہاں سے پیاز آ سکتا ہے بلکب وہاں سے اور ہماری سبزیاں آ سکتی ہیں اگر دھاگہ آ جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی ہونے اسی ایشو ہوتے ہیں ان کے ان کے اپنے ذاتی کاروبار اپنی انڈیا میں موجود ہیں کون سا حکمران ہے جس کے انڈیا میں کاروبار نہیں پچھلے ہویا موجودہوں انہا رہنا ہے یعنی کہ یہاں کی نیٹس پوری نہیں ہو رہی یہاں پروڈکشن کام ہے دھاگھ بنانا ہے اور اس کے لئے ایمپورٹ کرنا ہے بھاسے بھانا تو اسے پاکس نہیں ہے انڈیا strain ایکسپورٹ سنے بڑھ گئی ہے کیسے بڑھ گئی ہے یہ بڑا بڑا میں خود پریشان ہوں ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں وہ پریشان ہیں حکومت کے اپنے فگرز جانا وہ اس میں ایکسپورٹ کو دکھا رہے ہیں کہ بہت بڑھ گئی ہے اور آپ بجلی کے جو کنزمشن وہ دیکھیں وہ تیری سیست کم ہو گئی ہے یعنی میں نے پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے اور ایکسپورٹ کا جو مین ذریعہ ہے وہ ہے بجلی بجلی استعمال جتنی زیادہ ہوگی ایکسپورٹ اس کا مطلب ہے وہ ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے بقول حکومت کے اپنی فگرز کے تیس فیصد بجلی جو ہے اس وقت کم استعمال ہوئی ہے اپلائز بھی نہیں ہو رہی ہے اپلائز کم ہو رہی ہے تو جب ایکسپورٹ نہیں ہو رہی پرڈکشن ہی نہیں تیار ہو رہی پرڈکٹ ہی نہیں تیار ہو رہا ایکسپورٹ کہاں بڑھ گی بڑی عجیب ہیں ان کے فگرز ہیں اور یہ اسی طرح ہیں جس طرح انہوں نے ابھی یہ فگرز دیئے ہیں اپنا جی ٹی پی گروت کے 3.94 ہو گئی ہے تو یاقدم مائنس سے یاقدم یہ 3.94 کیسے ہو گئی ہے یہ پتہ نہیں ہے اسی طرح ہمارے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکومت کہتی ہو تو صحیح کہتی ہو گئی یعنی وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت کہہ رہی ہے وزیر خزانہ کو نہیں پتا یعنی زمینی حقائق سے باخبر ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کس طرح سے ہو رہا ہے واقعی ایکسپورٹ بڑی ہے نہیں جب امپورٹ ہی نہیں ہے مٹیریل ہی نہیں ہے تو یہاں سے ایکسپورٹ کیسے بڑے گیا اور بجلی کی کنزمشن ہی نہیں ہے بجلی استعمال ہی نہیں ہو رہی تو یار یہ پرڈکشن کے لیے سارے چیزیں ضروری ہوتی ہیں جا کے پھر آپ کے پرڈکشن ہوتی ہے مہین چیزیں اور بجلی کے بغیر آپ کس طرح پورا سسٹم نہیں چلا سکتے آپ انڈسٹری ہو کوئی بھی چیز ہو کتنا عرصہ ہو گیا ہے پاور لوگوں کو دیکھتے ہوئے چلاتے ہو آج میں سوال کروں گی اور پھر اب اور پہلے کے حالات میں کتنا ڈیفرنس نظر آتا ہے یہ بتائیں اس کو ڈیفائن کریں تھوڑا سا میجے تقریبا تونٹی سیونڈس ستائیس سال ہو گئے ستائیس سال سے تمہیں پریزیڈنٹ ہوں پریزیڈنٹ ہوں اور اس سے پہلے ہی وہ بست گئی اس سے تقریبا میرکل کو پہلے ہی ہے دو چار سال پانچ سال تین سال لگا لیں تین سال لگا لیں کم کم تین سال تو اس وقت اور اس وقت یعنی اس ٹائم میں کتنا فرق آیا ہے اس انڈسٹری میں کچھ بھون کیا کچھ فلورش کیا 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 یا بیٹھ گئی انڈسٹری کچھ بتائیے دیکھیں جب پچھلی حکومتیں تھیں میں مشرف سے تو لو پیچھے اس میں زیاولہ کبھی آجائے گا تھوڑا فضل میں اس کو بھی جانتا ہوں لیکن مشرف کے دور میں ایک بات کروں گا یا اکتنا ماں کو پتا ہے اس کے دور میں بجلی کے جو گھران تھا اس کے دور میں شروعا تھا ٹھیک ہے اچھا بعد یہ تھی ڈکٹیٹر تھا بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا ہم احتجاج کرتے تھے مزارک کرتے تھے جو ہمارے طریقہ کار تھا وہ اپنے استعمال کرتے ہیں کبھی ہم نے دھاگے پہ احتجاج کیا کبھی ہم نے اپنا بجلی پہ احتجاج کیا کبھی ٹوٹل اس کے بہران پہ احتجاج کیا جس طرح ہم ٹوٹل کرائیسز آجاتے ہیں بجلی کے بھی آجتا ہے دھاگے کے بھی آجتا ہے اس میں کاسٹا پروڈیکشن جو بڑھ جاتی اس کے پر سارے چیزیں ملا کے وہ اس پر بھی کیے تھی کوئی نہ کوئی بات سننے والا خورتا تھا ٹھیک یعنی کوئی حل نکل جاتا تھا کوئی نہ کوئی حل نکلتا تھا گولا لیا جاتا تھا یہ ہمارے پاس آ جاتے تھے اس کے بعد آگے زرداری صاحب آگے پر اس کی تو بجلی کی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے گلوشش دی اٹھارہ گھنٹے یہ صرف باتوں میں نہیں یہ حقیقت میں نو گھنٹے تین سلیب میں میں نے خود اپنے سین کی ایسے میپکو کے ساتھ ایگریمنٹ دے بھی نو گھنٹے لوڈ شیڈن کر لو تین تین گھنٹے کے تین سلیب میں ٹھیک ہے پھر وہ آگیا اس زمانے میں بہت سارے انڈسٹرییاں بند ہوئی تھی بند ہوگی تھی لوگ کہاں سے چلاتے اس کو کیسے چلاتے کس طرح مینج کرتے کہاں سے نا انکم ہو اور ورکرز کو پیسے دینے ہو آپ نے ورکرز کو تو دینے ہی دینے ہے چھے گھنٹے بچے آپ نے باکس سارے چھے گھنٹے میں آپ کیا کریں گے آپ کے جو غیر ملکی ایگریمنٹس ہیں وہ پورے نہیں کر سکتے لوکل مارگین میں ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ پورے نہیں کر سکتے آپ نے کیا کرنا تھا حالات بڑے قراب ہو گئے ہم نے اس وقت احتجاج کیا چودہ اپریل دوہزار آٹھ کو ملتان کی تاریخ کا اتنا بڑا احتجاج آج تک ریکار نہیں ہو سکا بہت بڑا احتجاج تھا جس میں ہمارے پندرہ سو لوگوں پر ایف آئی آر تھی پچاس ہمارے گرفتار تھے جس پہ انہوں نے اس وقت سیونی ایٹی یعنی دہشت گردی کہ دفعہ بھی لگی گئی تھی میرے میرے ساتھیوں کو اتنا بڑا احتجاج تھا بہت بڑا نقصان بھی ہوا تھا گلاو جراو لوگوں نے کر لیا لوگ تانگ آمد بجانگ آمد میں اس وقت بات کر رہا ہوں یوسرہ وزار گلانی صاحب ملتان کے جو ملتان ہمارے بہت بڑے لیٹر ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر تھے احتجاج ہوا خود تشریف لائے ملتان خود ملتان آئے آ کے انہوں نے اس وقت جو چیم منسٹر پنجاب دوست خوصہ صاحب تھے نون لی کی طرف اگر کاش اس وقت شہباز شریف صاحب ہوتے وہ آ کے ائرپورٹ پہ آتے تھے خوصہ صاحب تو آ کے پوچھتے تھے خالق اندیل کو گرفتار کیا جا نہیں کیا ان کا پہلا سوال یہ ہوتا تھا یہ نہیں تھا کہ آیا ان کے مسائل حل کر رہے ہو ان کو جو گرفتار کی ہیں بچے ہیں جو ان کا کوئی پہلی دمان اپنا جیل میں ان کو کوئی پوچھ پہ رہا ہے یا نہیں ان کا یہ میں ہوتا تھا پہلا اس بندے کو ہندل کر لیں گے تو سارے مسئلے ہندل ہو جائیں پھر اس کے بعد گلانی صاحب تشریف لائے ملتان میں دیکھیں ملتان کی ایک بہت بڑی پرسنیلٹی ہے انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے بہت اچھے انہوں نے اقدامات کی ہے ہمارے ساتھ انہوں میٹنگ کر کے اپنے خود نہیں انہوں نے چیئرمن وابڈا کو بیجا تھا شکیل دورانی صاحب سے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ ہمارا ایکریمنٹ دوبارہ ہوا تھا کہ ہماری پاور لوم انڈسٹری جو ہمارے جتنی بھی فیڈرز ہیں وہ ڈیکلیئر کر دیے جائیں اور ان پر چھے گھنڈے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو ٹھیک ہے یہ اس وقت ہمیں اس کا ریلیف ملا تھا ہمیں ماریں کھانے کا سیمن ایٹی لگوانے کا جیلوں میں جو گلنے سرنے کا جو بھی ہمارے ساتھ کیا گیا تھا وہ لیکن میں نے کہا بات سنی جاتی تھی ٹھیک ہے یعنی اعتقاد یہ چاہے جیلوں میں بند ہوئے لیکن بات سنی جاتی تھی انڈ یہ تھا کہ ان کے مسئلے حل کیے جائیں لیکن اب ایسا نہیں ہے اس کے بعد مازلز کے ساتھ مقفے پہ جا رہے ہیں تو ناظرین صحیح میں جائے گا ہمارے ساتھ رہیے موسیقی 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 کہ پاکستان میں نہ سنت چل سکتی ہے نہ معیشت چل سکتی ہے نہ آپ کی کسان خوشار ہو سکتا ہے جب تک آپ کے پاس بجلی دیں گے انہوں نے بجلی کی طرف توجہ دی اور پھر دو ہزار اس میں ایک بات اور ایڈ کر دوں جبکہ بجلی نہیں تھی دو ہزار تیرہ میں جب ہمارے لیے یوسرد اگلانی نے چھ گھنٹے کا پیکج دیا تھا انہوں نے اس چھ گھنٹے کو تین گھنٹوں میں کنوٹ کر دیا تھا تین گھنٹے صرف ایک گھنٹہ صبح تفہر شاہو پورے ملتان میں صرف تین گھنٹے جہاں پورے ملتان میں اگر بارہ بارے گھنٹے لوٹ شہر نہیں گئتا ہمارے پاورلوم انڈسٹی کا علاقہ میں صرف تین گھنٹے تھے اور لوگ دوسرے علاقوں سے ہمارے علاقوں میں انڈسٹی لہا رہے ہیں کہ یہاں پہ بجلی بڑی تینک پہ ملتی ہے بلکہ جو ہمارے رہیشی ایریے تھے ہمارے ساتھ اٹھائج تھے وہ بھی لوگ ابھی مہنگا علاقہ ہو گئے تھے اسی وجہ سے پورے علاقے میں اگر بارہ گھنٹے جاتے ہیں تو یہاں تین گھنٹے جائیں وہ ہمارے جو ایفرٹس اس کی وجہ سے جو ہم نے مارے کھا ہی تھی اس کی وجہ سے اچھے اس کے بعد بجلی جو انہوں نے پوری کی لگوائے کارخانے لگے بجلی کے بجلی پوری ہو گئی تو لوٹ شیرنگ مکمل ختم ہو گئی بے فر اس میں ہمارا جو ان کے دور میں پرابلن چلا ہے وہ بھی دھاکے کا تھا دھاکے کے ہم نے ہمیں احتجاج کیا ہم نے اپنے جو کونے تھیں جو ہمارا دھاکہ تھا ان کو چوکوں پہ لگا گئے آگ لگائی دکھانے کے لیے وہ ہماری شنوائی ہوئی اسی وقت اس وقت ہمارے جو تھے اپنا رانہ سناولہ سے میٹنگ کافی ہوئی منیسٹر سے اپنا خٹک صاحب تھے اپنیسٹر وہ ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی یعنی ہمارا مسئلہ حل ہوا ہمارے مسائل سے وہ سنیں گے پھر اس کے بعد ہمیں ان مسائل کے حال نکلنے کے بعد ہم اندرسی بہترین پوزیشن میں آیا اور پھر ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا جب بجلیاں میں ملنے شروع ہو گئی جو تینے کے دلو بھی ختم ہو گئی دھر دھر کام ہو رہا ہے کام ملنے رہی ہے ابھی وہ مکمل نہیں ہوا تھا وہ تو ابھی سلسلہ چڑھی رہا تھا تو درمیان میں جو کیسز آگئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا آج کا دینہ 28 میج بھی یہ ہے آپ کو پتہ ہے 1998 کو دھماکے بھی کیے تھے آج کے دنہ یہ بھی بہت اہم دینہ آج کے دن اہم دن ہے تاریخی دینہ جب پوری دنیا آپ کے خلاف ہوگتی گی آپ کو ڈالروں کی پیشکر کر رہی تھی آپ کو دھمکیاں بھی دے رہی تھی سب کچھ جو آپ کے ساتھ ہو سکتا تھا کرنی کو کوشش کر رہی تھی لیکن وہ ایک بندہ تھا جس نے پاکستان کا غیرت مند بیٹا تھا جس نے کہا تھا نہیں اس نے پانچ گئے میں چھے کروں گا نہیں ہٹوں گا ڈالر تو آنے جانی چیز ہے عزت سے سب سے زیادہ عزت ہے پاکستان کی عزت ہے تو سب کچھ ہے آج کے دنہ اٹھائیس مئی دوہزار انیس سو اٹھانوے کو انیس سو اٹھانوے چھے دماغے کی یہ تھے بات یہ ہے کہ اسی دور میں یہ درد در رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے بجلی کیا آپ کی جو کرایسیس میں وہ ختم کی ہے کار کھانے لگے بجلی پوری ہوئی بہترین دور آپ کہہ سکتے ہیں دو ہزار تیرہ کے بعد پاول لوم انڈسٹری کا سٹارٹ ہو گیا ہاں جی اس کے بعد پھر ان کی حکومت چلے گی جو آپ کو پتا ہے بس جو بھی ہوا میں آیا اس کو نہیں کہتا وہ سیلیکٹر سے یا الیکٹر سے یہ ان کا مسئلہ ہے سیاستان بڑے بڑے لوگوں کا مسئلہ ہم تو چھوٹے لوگ ہیں تو ہم اس سطح پر نہیں جاتے وہ الیکٹر نہیں موجودہ یا سیلیکٹر نہیں یہ ایک علیہ دا کہانی ہے لیکن ہمیں جن سبز باغ دکھائے گئے تھے کہ ہم آئیں گے ایکسپورٹ بھڑ جائے گی باہر سے ڈالروں کی برسات آئے گی پاکستان میں جو کریپشن ہو رہی ہے روزانہ کی بنیاز پہ اربوں ڈالر یا اربوں روپیہ جو کریپشن کی نظر ہو رہا ہے وہ سب ختم کر دیں گے جو ریئر تھا کریپشن کا پہلے ایک مثال دے رہا ہوں ہزار روپیہ پانچ ہزار روپیہ ہو چکا ہے کریپشن میں اضافہ ہوا ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ جو انڈریسٹی تھی گروتھ کر رہی تھی آپ کا جی ٹی پی گروتھ اس وقت فائیو پوائنٹ ایڈ تھا اس کے بعد آپ مائنس چلے گئے یکدم مائنس پہ گئے ہیں مائنس پہ جانے کے بعد آپ کہتے ہیں یہ ہماری جو محشت اس وقت جو محشت تھی وہ برباد تھی بہران کا شکار تھی پاکستان کے پاس پیسہ نہیں تھا پاکستان انتہائی تباہ تھا برباد تھا جب فائیو ایڈ تھی جب مائنس پہ چلے گئی اب دعویٰ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی محشت جائب پٹری پہ چڑھ چکی ہے اب پاکستان ترقی کی جانب جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ جب آپ جا کے غریب کے پاس پوچھے ہیں بتاؤ آپ کے کیا حالات ہیں آپ کے گھر کا چولہ پہلے سے بہتر ہوا ہے آپ کو تین وقت کی روٹی ملنا شروع ہو گئی ہے تو کہتا ہے وہ لاگ ڈاؤن لے گا سارا کچھ لاگ ڈاؤن آپ کہتے ہیں کہ یہ پورے دنیا میں کرونا ہے مانتے ہیں پوری دنیا میں کرونا ہے پاکستان میں کرونا تو آیا ہے آپ کے چھبیس فروری دوہزار بیس یا دوہزار انیس میں مارس تھا فروری چھبیس فروری دیر مجھے مکمل دنیا میں مکمل پر لاگ ڈاؤن شروع ہو گیا پہلا کیس آیا ہے چھبیس فروری ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا چھبیس فروری سے پچھے آپ جلے جائیں اس وقت آپ مائنس کیوں تھی جیٹ کی گروہ تھا ٹھیک ہے اس وقت کرونا نہیں تھا دھائی سال گزر چکھتے اس وقت حکومت کو اس وقت بھی آپ کی حکومت تھی اس کے بعد بھی آپ کی حکومت ہے آپ دعوے کرونا کے باوجود ہم ترقی کرونا کرونا کسی نے کسی مارکٹ میں جانی ہے لوکل مارکٹ میں جائے گی یا عالمی مارکٹ میں جائے گی آپ جب آپ کے لوکل مارکٹ ہے آپ اس کو تین تین دن بند رکھیں گے کبھی آپ مکمل لاغ ڈون جو ہمارا دن تھے اصل میں یہ عید کے دن تھے عید کے دن ہمارے پورے سال کے جو ہمارے روزی روٹی اللہ نے بنائی ہمارے جو ہمارے منفیکسرنگ ساری انہی دن مارکٹ کھلیں گے تو استعمال ہوگا کپڑا ہوگا جو بھی چیزیں بناتے کردکشن اتنا اضافہ ہوتا نا ڈیمانڈ اس وقت ہوتی ہے ہم نے اس وقت لادون لگا دیا پورے سال کے ان لوگوں کی سارہ سال انتظار کرتے ہیں جو لوگ کہ عید آئے گی روزیں آئیں گے رمضان میں ہمارکٹ میں اپنے کپڑا لے کے جائیں گے لوگ لے گئے گئے انہوں نے کچھ نہیں سوچ چاہ جب مہینے تقریبا لاکڈاؤن کی سیچویشن تھی سمارٹ لاکڈاؤن کبھی فل لاکڈاؤن تو اس وقت اور اگر اب دیکھتے اب اتنا نئی سخت اب بہت انڈسٹری کو کھول دیا گیا تو اس سے زیادہ لوس ہوا کیا کہیں گے 20 کی جب بات کرتے اور اب 29 میں ہم لوگ ہیں دیکھیں اس میں جو 2020 میں جو نو مینے لگا تھا لاکڈاؤن کبھی مکمل کبھی سمار لاکڈاؤن وہ تو بہت زیادہ ہمارے کرائسز کا دور تھا بہت زیادہ دیکھیں کہ ہم نے ان دنوں میں آپ کو بھی پتا ہوگا ہم نے اپنی لیبر کو اپنے جو تھے نا اپنے پاس کام بھی نہیں بلکل کام بند بلکہ ہمارے لاکھ تھے ہمارے کارخانوں کو لاکھ ہم ان کے گھروں میں راشن دیتے رہے ہیں تھوڑا گھروں کو چلاتے رہے ہیں اس کے بعد ہم نے حتی یہاں تک نوبت پہنچ کی ہم نے کہ اللہ راضی دے رہا تھا اس کے بعد یہ ہمارے اپنے گھروں میں بھی مسئلہ بن گئے تھے مسائل پیدا ہو گئے تھے اس کے بعد حکومت کو اللہ نے عقل دی انہوں نے سمارٹ لاکھ ڈاؤن کی طرف چلے گئے وہ تو اتنا کرائیس تھے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے اللہ سے معافی مانگ چاہیے اپنے گناہوں کی اللہ ہمیں معاف کرے کہ وہ اتنا کرائیس دور تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتی پھر اس کے بعد یہ مجودہ دور ہے نا یہ ہے کرائیس لیکن اس طرح میں کیا سکوں گا ان کے ساتھ کمبریزن نہیں کروں گا وہ حالات ان کے ساتھ خود فرق تھا ٹھیک اب ہم بات کرتے ہیں پاور لوم رہی ہے یا گیس کیسی پہ لے چل رہے ہیں زیادہ کار لکھلی پہ بھی ڈی میں اس کے ساتھ بتاتا ہوں یہ تو بجلی ہے بجلی پہ آپ بجلی کے بلو پہ لوٹ شیڈنگ پروگرام پہ پہ لکھا ہوتا کہ ہمارے علاقوں میں لوٹ شیڈنگ نہیں ہے زیرو لوٹ شیڈنگ لیکن حقیقت کیا ہے آن گراؤن یہ ہے کہ شیڈ ڈاؤن کے نام پر یعنی مینٹیننس کے نام پہ کبھی کسی کے نام پہ یہ روزان نات ساڑھے ساتھ سے لے کر ایک بجے دو بجے پانچ سے چھے آٹھ ہٹھ گھنٹے بجلی پنگ رہت ہے اس وقت جبکہ ہمارے پاکستان میں اس وقت بجلی سر پلس ہے بجلی کے شارٹیج نہیں ہے یہ جو لگا رہے جہاں کہ وہاں گیرہ سو میگا وار لگا دو یہ تو ٹھیک ہے پہلے تو آپ کے پاس سر پلس ہے آپ نے کیا اور کر نی ہے پہلے اس کو تو اس کو بنا لو سر پلس پہلے والی کو اچھا آٹھ ہٹھ گندے سات گندے آٹھ گندے بھی ہماری شت ڈاؤن کے نام بجلی بند ہو رہے یہ تو ہمارا بجلی کا مصور ٹھیک ہے 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 دو شفتوں میں بعض جگہ تین شفتوں چلتی ہے چوبیس کنٹے چلتی ہے ٹھیک ہے تو ایوننگ میں چار بجلی جاتی ہے لائٹ یعنی دن والا جو بجارہ کاری کا رحمہ جو مزور ہے لیبر ہے وہ تو اس کی تو شفت چلی جاتی زائیہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پیچھے رہا جاتی دو دو کے بھائی کھانا ہوگیر کھا گے پھر گھنڈا دو بھائی چلاتا کوئی نہیں چلاتا وہ آگیا جو ہماری لیبر آگی چلا لی نہ آئی تو نہ سی وہ تو دن والی شیفت ہماری زائیہ چلے گی ٹھیک ہے ایک ادھر ہمارا ویسے ہی آپ کو در لگڈون ہے جمہ ہفتہ اور اتوار اتوار تک لیے لگڈون کہ یہ ہماری مین مارگی لہور کی وہ اتوار کو بند ہوتی یہ شروع سے پہلے بند ہے جمہ پہ چلتی ہوتی یہاں جمہ ہوتی 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 ملتان کی بات بلکل اس طرح یہ کچھ مارگیتے ہماری جو اتوار کو بند ہوتی وہ ایسے ابھی تک آر ایڈ بند ہوتی یعنی تین دن ہمارا لوگ ڈاؤن ہوتا ہے ہفتے میں تین دن چلتی تین دن کو جو ہمارے اگر ہم اپنی انڈرسٹری پاور لوم میں چلاتے بھی اس کا آگے کوئی راستہ نہیں نکلنے کا خرچے ہیں اور میٹ نہیں کر پاتے ورکرز کو دینا ہے بجلی ہے یہ سارے کامز کرنے ہیں اور اگر تین دن ہی چلے گی پاور لوم جیسے بات بھی جاری ہے اور پھر اس بات ہوگی کہ لاہور کا سنڈے وہاں چھٹی ہوتی ہے تو تین دن تو یہ وقفہ آگیا تو اس سے کتنا لاؤس ہو رہا ہے اس سے بات چاہتے ہیں آپ پھر شار صاحب سے اور یہ جان رہے تھے کہ پیداواری جو لاغت ہے اس میں کس قدر اضافہ ہوا لو شیڈنگ ہے بجلی پر اوپر رہی ہے ورکرز کام کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بات ہوئی ہے کہ اب جو ہے کتنا فرق پڑا جب ہم بات کرتے ہیں تو کتنا پڑا پیداواری لاغت پر پیداواری لاغت میں اضافہ ہوا 20 سے 25 پر میٹر اس کی وجہ کہ ایک بیگ تھا ہمارا 45 کیجی کا جو پہلے مثال کے دور پہ 18 اضافہ تھا وہ 30 سے 35 اضافہ درمیان چلا گئے یعنی وہ ڈبل ہو گئے 100 فیصد اسی کی حساب پیداواری لاغت تھی بیجلی کے ریٹ بھٹے ان کے دور میں بیجلی کی بات کرتے کہ تھوڑا درمیان میں آگ بکپا آگ گئے تھا بیجلی دیکھیں جب یہ کہتے ہیں بیجلی کے بڑے مہنگے ایگریمنٹس کی مجھے آج تک ان کی بات وہ سمجھ نہیں آئی بیجلی کی روپے سے ساڑھے چودہ چودہ روپے آئی تھی جن کے دور میں اگری میرس نہیں ہوئے وہ اس وقت جناب بیجلی آپ کی چودہ روپے تھے وہ تیس روپے پہ چلی گئے پردکشن کی جب بات کرتے تو اضافت آواز بنتی جب بیجلی جو اپنے دل ہے وہ زیادہ بھرنا ہے کہیں چودہ اور اب اٹھارہ نہیں اب تیس روپے اٹھارہ تھا پیونس پارٹی کے دور میں چودہ روپے گیا ان کے موجودہ دور حکومت میں انصاف کے دور میں تو اب یہ دیکھیں ایک تو میری سمجھ یہ نہیں آئی کہ آپ کے جو سرکولر ڈیڈ ہے اس وقت تھا پانچ سو یا سات سو عرب اس وقت ہے چوبیس سو عرب بجل کے ریڈ بھی بھڑ گئے آپ نے کہا کہ ہم نے آپ کو بجلی سستی دیں گے سستی نہیں دیں مہنگی تھی سب بجلی کے ریڈ آپ نے ڈبل کر دی سرکولر ڈیڈ دی ہوا آپ کہ سات ریلیف ملا تھا آپ لوگ بجلی کے حوالے بہت اچھی آپ نے بعد مجھے یاد کر آ دی ہے تین مہینے انہوں نے ریلیف دیا تھا تین مہینے ریلیف دیا الحمدللہ مجودہ جو بجلی کے بل آرہے نا بد سود ریلیف تھا سارا بد انٹرس انہوں نے سارا واپس لینا شروع کر دیا وہ لے چکے ہیں بلکہ چند بلوں پہ رہ جنرل بیجی پہ رہ گیا ہو باقی تک لوگ یہی تکلیف میں اگر انہوں نے اس طرح دبل کر لینا تھا تو ہمیں ریلیف دیتے نام جو پیمٹ کر دیتے جس طرح مشکلات میں یہ بھی سات مسئل چیز لیتے لیکن انہوں نے کیا کیا وہ بھی سود وصول کر لی اس سیچویشن میں ورکر کس طرح سروائیف کر رہے ہیں کیونکہ آپ مالکان ہیں آپ لے کچھ آ رہے ہیں تو کس طرح یہ ورکر سروائیف کر رہے ہیں انڈسٹری میں کام کر جنگ جب ہماری انڈسٹری چلے گی جب آپ کی کس طرح پروڈیکشن بجلی بل جو چودہ سے تیسر پر چلے جائے گا جو آپ دھاگا ہے وہ اٹھارہ سے چھتیس یا تیس پر چلا جائے جب آپ مہنگ ہو جائے گا آپ کس طرح پروڈیکشن جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی سو فیصد بڑھ جائے گی پھر آپ اندازہ کریں گے ان حالات کے اندر ہم پھر بھی اپنی لیبر کو ہم نے چھوٹی نہیں کروائی یہ ریکارڈ ہے ہم نے کبھی اپنی لیبر کو یہ نہیں کہ اضافہ تو ہوتا نہیں اب یہ کہ اضافہ تو چانس ہی نہیں ہیں تو جب کرونا کی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ بتا رہا ہوں بلکل ہم چھوٹی نہیں کرواتے کام جتنا بھی تھوڑا بہت دیتے ہیں اس کے بعد ان کے ساتھ ہمارا تعاون یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ان کے بھی بچے ہیں ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے وہ کہیں نہیں جا سکتے نہ ہمیں چھوڑ جا سکتے جاتے ہیں جاتے ہی جانے دیتے ہیں دو چیزیں اچھا وہ اس کے بعد ان کے ساتھ کہے پہلے تو کہتے یہ کام جتنا دے رہے اس کو آپ کرو ٹھیک اب وہ کرتے ہیں اگر اس میں جیسے عید آئی ہے یقین کرو میں نہیں کہنا چاہتا تھا مجبور کہنا پڑھ ہوں ہم نے خود شادی ان کے بچوں کی آج ہم تعامل کرتے ہیں اس طرح جیسے عید آگی یا شفرات آگی یا کوئی اور دین دہار آگیا تو ہم ان کے تہوار 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 کرتے ہیں یہ ہمارا ان کے ساتھ ریلیشن بنا ہو ہے کئی سالوں سے ہمارے ساتھ ہے کہاں جائیں گے اس میں کچھ تو بہت سارے لوگوں کو سنا ہے کہ نکال بھی جی جا گیا کچھ عملہ ہے کار کو کم کیا گیا تو ایسا ہے واقعی کم کیا گیا ہے ہم نے کم کیا ہم نے کسی کو نہیں نکال خود تانگ آگے مجبور ہو کے دیکھا یہ بچارے یہ بھی پریشان ہیں جو ہمارے چنے لگا لیا چلا لیا چھوٹے موٹے ریڈی لگا تک بنا لی ہیں جو ہوتی ہیں رکشے جو آج چل رکشے وہ اس طرح لوگ چلے گئے باقی ہم نے کسی کو بھی جواب نہیں دی روزی روٹی تو کمانی ہے دھر کو چلانے مشکلات گھروے دیکھ کے اپنے کرس بھی ہمارے ساتھ آمون کرتے ٹھیک نا کیونکہ آمدہ نہیں کم ہو گئے جو ویکلی کام کر رہے جیسے آپ بات کرتے آئیشہ تین دن کا لاؤک ڈاؤن ہو گیا دو دن ملتان میں ہو گئے تین دن انڈرسٹی بند ہو گئے جو ویکلی کام کریں ان کو ویکلی کے حساب سے ملنی ہے آمد اب ان کو کیسے دی جائے گی تنخواہ کیسے ملیں گی پی آؤٹ کیا گیا گیا تو پھر آمد کم ہو جائے گی کھوٹ جائے گی نا تو اس میں گھر کو رن کرنا مشکل کام ہے تو پھر ضروری ہے کہ ایکسٹر کام کیا جائے گھر کو چلانا ہے اور بہن جائے بھی میں کتنی سوفی سے اضافہ ہوگی اس میں جو ہمارے ورکت میں نے بتایا آپ کو ورکت کے لیے یہ ہمارا شروع سے ایک مسئلہ ہے کہ ان کو اپنی فیملی کا حصہ سمجھتے ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں خدا نہ اللہ نہ کرے اس سال تک حالات ہو جائیں کہ ہم ان کے ساتھ بھی مشکل میں آ جائیں اس کے باوجود ہماری انڈسٹری بند ہے کاروبار بند ہے دو دو مہنے بند رہا تین تین مہنے بند رہا ہم نے ان کے ساتھ مکمل تام کیا کوئی ایسا وقت نہیں آنے دیا انہیں کہ جائیں آپ کیا کریں ہم کہا سے دیں نہیں جس طرح اپنے بچوں کے لئے ہم نے سوچا نا اپنے بہار بچے ہیں میری ذمہ چینل کی ہیں کہ یہ جب بھی انہوں نے ہماری جو آواز ہے حکمرانوں تک پہنچانے کا ذریعہ پانچے ہم ناظرین خوش شام بیت کہیں گے آپ ایک مغفیر اور آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں اس پر کم ہی بات کی جاتی ہے اور اگر ہم اپنے ماشرے کی بات سکتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے بڑا اور سمجھا جاتا ہے یار سنس نہیں ہے اس کو پتہ نہیں کیا بات کرنی یا نہیں کرنی حالکہ یہ common مسئلہ ہے اب میں جس مسئلے بات کروں گی تو آپ بھی سوچ رہیں گے عائشہ تم نے اس کی شو کر گیا تو ہیں تو ہمارے ساتھ قدرتی طور پر جو پیریٹ ہیں وہ سب بچیوں کو آتے ہیں اور یہ ہی ینگ ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ کسی پوری زندگی چلتی رہتی ہے اور اس پر بات نہیں کرنی اس پر کسی سے بات نہیں کرنی آپ نے کبھی اگر ہے بہن بھی ہے ان سب کو یہ مسئلہ ہے اور ہم جانتے ہیں لیکن ہماری روایت نہیں ہے شاید لیکن نہیں اس حوالے سے آج گلوبلی طور پر یہ دن منایا جا رہا ہے 28 میں ہائیجین منیجمنٹ کا ایک دن رکھ دیا گیا ہے اور اس سے بات کرنی چاہیے ہر چیز ہم چھپا نہیں سکتے یہ چیز حقیقت ہے اس کو اثر کرنا اور یہ بچہ بچہ جانتا بھی ہے لیکن ہماری روایت نہیں ہے میں بار بار ہاتھ رکھ رہی ہوں کہ مجھے نہیں بولنا نہیں مجھے بات کرنی ہے مجھے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے اور اس سیچویشن میں بچیوں کو ہم نے کیسے ہنڈل کرنا ہے کیسے ٹیکل کرنا ہے ان کے لئے ان کے لئے یہ فرس ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کو بھی کچھ اندازہ نہیں ہوتا ہماری بچیوں کو جب وہ ینگ ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کے لئے یہ نئی جز ہوتی ہے کچھ عجیب سا رییکشن ہوتا ہے بچیوں کا کہیں رونا دھونا کہیں انسیکیورٹی فیل ہونا کہیں الگ ہونا کہیں چھپ جانا بہت ساری بچی اس طرح کرتی ہیں اور کہیں کسی کو فیور ہو جانا میرے ست کیا ہو گیا پتہ نہیں کسی کو بتانا نہیں بتانا نہیں بتانا ہم سب کو بتانا ہے اس پہ ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ آج آلیہ سندس ہیں دیسٹرک میریجر ہیں لوڈھان پارے پرجک کی ان کو ویلکم کہتے ہیں خود شام رید کہتے ہیں کیسے ہیں آئیشہ آپ نے مجھے پہلے اس پروگرم میں بلایا اور روہی چینل بلکل ایسے ہی ہوتا ہے ہم آج ایک آپ کے نیشنل چینل پہ بیٹھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بات نہیں کرنی ہم اپنے موہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں تو ہم سوچیں کہ جب رورل ایک گھر کے اندر ہم مجود ہوں تو ہم کیسے بات کر سکتے ہیں ایک سوسائیٹی کے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عورت سے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے یہ فطری عمل ہے اور ہماری ری پروڈکٹیو ہیلت سے جڑا ہوا ہے اور اسی سے ہم ایک عورت آگے ماں بنت لیکن ہم نے اس چیز کو اس خوشی کو ہم نے مسئلہ بنا لیا مسئلہ کیسے بنا لیا کہ ہم اس کا گھر میں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتے بابا کے سامنے باب کے سامنے حال اس کو پتہ ہے باب کو باب نہیں کرنی بلکل نہیں کرنی کیونکہ آپ کے والد صاحب کو پتہ چل گیا تو کیا کہیں گے بھائی کو پتہ چل گیا تو کیا کہیں گے چاہ سوچے گا آپ نے یہاں تک ہے کہ جیسے ہم مسلم کنٹری ہے ہم نے نماز پڑھ لی بچی نماز نہیں پڑھتی تو ماں کہہ دیتی ہے آپ میں سامنے نہیں آنا پتہ نہ چلے کہ آپ نماز نہیں پڑھ ہم مسلم کنٹری ہیں ہمارا مذہب تعلیمات دیتا ہمارے سب سے دیکھیں قرآن پاک اس کو کھل کے بیان کرتا ہے تو ہمارا بچہ بھی جانتا ہے ہمارا مرد چاہے وہ بھائی ہے چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ شوہر ہے چاہے باپ ہے وہ بھی اس چیز کو جانتے ہیں تو چاہے جانتا جاتا ہے کچن میں نہیں جائے گی وہ خاتون جس کو پیر آئے ہیں اپنے حزبن سے دور رہ گی بات تک نہیں کرے گی کیونکہ اس کو پیر ہے اور وہ نا پاک ہے تو یہ وہ چیزیں ہم نے اڈاپ کی ہیں کہیں جاتا تقریبا ہماری ساری کی ساری چیزیں ہیں اگر ہم اب رورل سیند میں چلے جائیں تو جیسے برسنیل کی بات کرتے ہیں وہاں برطن سپریٹ کر دی جاتے یہاں پہ بھی ہمارے ساتھ تو اب کوشش ہم سب مل کے یہ کر رہی ہیں کہ چونکہ یہ ہماری بچیوں کی صحت سے متعلق ہے جنہوں نے ماں بننا ہے جنہوں نے بچیوں کے آگے پروش کرنی ہے اگر اسی سے ان کو مسائل ہو جاتے ہیں تو کل کو وہ اچھے طریقے سے معاشر رکن بھی نہیں بن سکتی کرتے ہیں خوشی کے ساتھ آگے معاشرے کا بہتر کار کن بن سکتی کمرشل آتی ہے تو خواتین ہی کہتے ہیں ہائے کمرشل دکھاؤ ہائے یہ بچوں کو نہیں دکھاؤ اس طرح کمرشل تو بچوں کو پتا چل جائے یہ کیا بات ہے بلکل اور آپ تو یہ بات کریے نا کہ دکھانا نہیں بچوں صاحب بیٹھے تے کہتے چینل چینج کر دو چینل چینج کر دو ریمورڈ ہے نا ہمارے ہاتھ میں یہاں سے بدل دیں اب ایک ڈراما بھی آپ کمرشل آتی ہے کیوں جی اببو بیٹھے اببو بیٹھے بیٹھے کیا کریں گے اب سوشے کی بات ہے اببو بھائی جب اکیلے بیٹھے ہوں تب بھی تو وہ ہی کمرشل دیکھ رہے ہوں گے اور انہیں تو پہلے جیسے ہم نے بات کی انہیں تو پہلے آئیڈیا ہے لیکن اگر ہم کمرشل دیکھتے ہیں اگر ہم باتوں پر پہلے 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 ہم 1999 سے کام کر رہے اور کمیونٹیز کی امپاورمنٹ کے لیے ہم نے لہدرہ کے چھوٹے سے گاؤں سے کام سٹارٹ کیا تھا لیکن الحمدلللہ اب ہم پنجاب کی ریڈنگ اورگنیزیشن ہے ہم نیشنلی انٹرنیشنلی بہت ساری جو اورگنیزیشن اور گورننٹ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم ڈیفرن ہم سنیٹیشن اور ہائیجین پہ کام کارتے ہیں ہم ہیلتھ پہ بھی کام کارتے ہیں ہم لائیویوٹ پہ کام کرتے ہیں ہم پیس پیلڈنگ اور ہیوٹ کی ہم کام کر رہے ہیں ہم ڈیفرنٹ جو ویمن کو جنڈر بیس وائیلنس کے اشیوز ہوتے ہیں چائلڈ پروٹیکشن کے اشیوز ہوتے ہیں ہم ان کی نہ صرف ایڈ ووکسی کمپین کرتے ہیں بلکہ ہم ان کے لیے سہولیت فرہام کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں تو ہم سرویسیز بھی دے رہے ہیں ہم ساتھ سک بہیویر چینج کی بھی کمپین چلا رہے ہیں تابہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو ہم وارٹر سینیٹیشن کیونکہ ہمارا سٹارٹ ہی سینیٹیشن سے ہوا تھا لودھرا پائلٹ پروجیکٹ کا تو ہم نے پھر جب 2007 سے ہم نے بیہیوئے چینج کے کمپین سٹارٹ ہی ہے اب بیہیوئے چینج کی ہماری وہ سوفٹ کمپوننٹ ہے وہ ہم وارٹر سینیٹیشن کا کرتے ہیں تو یہ ایم ایم جو ہے منسٹرل ہائیجین مینجمنٹ یہ ہمارا کروس کٹنگ ٹیم ہے اس کے لئے ہم اس میں جیسے یونیسیٹ کے ساتھ خاص طور پر اس میں روئیے لوگوں کے بدلنے کی ضرورت ہے یعنی آپ نے سہودے کے بہت سارے انجیس یا بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو سہولیات دی جائیں یا وہ کام شہد کی ہو گئی ہیلپ پر آپ کام کر رہے ہیں سینی کا صاف پانی اب اویرنس ہی نہیں ہے روئیہ ہی نہیں ہے سوچ ہی نہیں ہے تو کہاں جا کر ہم یہ سارے چیزیں لینے والے ہیں ہم ایک چیز کسی کو دے دیتے ہیں لیکن اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے یہ نہیں ہے اب بھی ہمارا بھی فوکس یہ ہے کہ ہم روئیوں پر تبدیلی جب ہم روئیوں پر تبدیلی لے کے آئیں گے نا تو الٹی میٹلی لوگ سہولیت کے طرف خود ہی جانا شروع ہو جائیں گے جب اس کو اس کی امپورٹنس کا پتہ چل دے تو ہم یہ جو منسٹرل ہائیجین منیجمنٹ ہے جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یونیسٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس پہ ہم نے بقاعدہ اس پہ ٹیچر گائیڈ بنائی ہوئی ہے سکول کے میں کیا ہوگا سٹوڈنٹ کے لیے ٹیچر گائیڈ پیرنٹس کے ساتھ کس طریقے سے ہم نے جانا ہے ان کو بتانا ہے کہ اگر ہم اس کی پراپر منیجمنٹ یا ہائیجین کی منیجمنٹ نہیں کرتے تو اسیس کیا آ سکتے ہیں گروپ بنائے جاتے ہیں ان کو ساتھ ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کی جائے سکتے ہیں اور ابھی میں آپ کو بتاؤں ہم نے تقریبا پچھلے آٹھ سالوں میں کوئی اکیس ہزار کٹس ڈیسٹریبیوٹ کی ہیں سٹوڈنٹس کے اندر رورل بچیوں کے اندر جس میں ہم ہماری ہائیجین اور سپیشلی ہم ایم 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 اور ابھی بھی ہم جو کر لے جا رہے ہیں وہ جھنگ کے اندر اور ہم لودھرہ کے اندر اور ہم ملتان کے اندر ہم ایک ہزار کٹ یونیسٹر کے تعاون سے جو ہے وہ میسٹر ہائیجین مینجمنٹی کٹ بچیوں میں خاص طرح پر اس کو تقسیم کر رہے ہیں ایک تو انہیں پتہ چلی رہے کہ سیف نیپکن کیسے ہوتے ہیں اور پھر ہم صرف سیف نیپکن کی فیسلیٹی نے اس کو ڈسپوز آف کیسے کرنا ہے اپنی ان دنوں میں آپ نے ہائیجین کو کیسے خیال رکھنا ہے اور ہم جہاں یہ ڈیمانڈ پیدا کر رہے ہیں کہ ہم یہ ایسے رویہ تبدیل کرنے ہیں ساتھ ساتھ ہم اس کی اس کی سپلائی سائیڈ کو بھی دیکھ رہے ہیں اچھے اس کے بات کرتے ہیں دہی لاکھوں میں نیپکن کا استعمال نہیں ہوتا کپڑے کا استعمال ہو رہا ہے اس کے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے اور گیسی آ چکی ہیں اور وہ گائنکولوجیس ہیں اور وہ پہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں جب ہم چیزہ بات سے آئیں ہیں کیونکہ ہم ہائیجین کی بات کر رہے ہیں اور بات میں اسے بات مل کر ساروکرالوں سے بات کرتے ہیں درکٹر سائیما ہمارے ساتھ ملکم چہتی ہیں درکٹر سائیما میں تھی کالا کے شکر ہے آپ سانس لے لیں جی ایکچلی آئی گوٹ لیٹ تھوڑا سئی شروع پہ تھا تو اس وقت سے خیر ہے آج بات ہم جو کر رہے ہیں میں بتا دوں کہ آج جو ہے تنس کی ایچ میں ہے اور جو ہے ہائیجین دے منایا جا رہا ہے اس میں سپیشل ہم ہم سٹارٹ ہوں کہیں چکے ہیں لیکن آپ نے ہی تھی اس وقت کے ہم جب کوئی بچی ینگ ہوتی ہے یوت میں آتی ہے تو پیریز ایک قدرتی اور پترتی عمل ہے مہواری کا آنا لیکن اس سے بچی پین بھی بداشت کر رہی ہے لیکن داکٹر کے باست نہیں جا رہا جی ایسا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی ہوتا ہے کیونکہ تھوڑا سا یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کو ڈسکرز کرنا ہی اس کے لئے اپنے گھر میں پابلم لگتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مادر کے ساتھ کیونکہ انٹاچ بیسیکلی سب سے پہلے اس کا ڈیلیشن جا ہے وہ مادر کے ساتھ ہوتا ہے یا جو بڑی سسٹرز ہیں گھر میں جو ریڈی یہ ایک ساتھ کر رہی ہیں ان کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ بچے کو یہ کونفیڈنس دینا کہ دس ایس سمتھنگ نورمل اور ان کی سیلف ایسٹیم کو بیلد اپ کرنا ان کو کونفیڈنس دینا کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے تو جسٹ لیٹ اٹھنو ہمیں بتائیے ہم آپ کے پرابلمز کو سالف کریں گے تو پہلا تو ایشو یہ ہے کہ ہمیشہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے لئے سٹگمہ منایا جاتا ہے پہلے تو گھر میں پریشانی کریٹ ہو جاتی ہے کہ منارکی ہو گئی ہے تو اس کے اوپر مادر ڈپریس نظر آ رہی ہوتی ہے گھر والے پریشان نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ this is something very difficult to manage تو وہ بچی بیچاری جب وہ یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو وہ اپنا ایشو تو ڈسکرائب کار ہی نہیں پاتی وہ بتائی نہیں پاتی پہلنس کو بہت سی بچیاں اوور ریکٹ میں کبھی کہتے ہو لیکن اوور ریکٹ نہیں ہوتا ہے یہ قدرتی ہو جاتا ہے ہم میں مائے ڈسکس نہیں کر رہی ہوتی ہمارے گھر میں چھپائے جا رہی ہوتی ہے جب بچہ بیٹھا تو یہ بچی تو ان کے سامنے یہ چیزیں نہیں بتائی جا رہی ہوتی ہے اور ان کو بتائی نہیں کہ آپ نے بھی ینگ ہونا ہے اور آپ نے اس پیج میں آنا ہے ہر ایک نے آنا ہے بھائی یہ بلکہ یہ شاید یہ پیوبرٹی سے پہلے ہی پری پیوبرٹی کاؤنسلنگ سٹارٹ ہو جانے چاہیے گھروں میں ٹھیک ہے اور وہ آدم تو بہت عرصے تک تو ہائیڈی ڈرگتے ہیں جب سڈنلی بچی پیوبرٹی کو ایکوائر کرتی ہے تو اس میں جو چینجیز آتی ہیں اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کیسے کرنا ہے بلکہ بلکہ یا وہ پریشان ہے یا انزائیٹی یا ڈپریشن اور یا وہ رو رہی ہے دھو رہی ہے چھپا رہی ہے یہ نشت ہو کیا گیا اور وہ گھر میں تکلیف میں ہے تو وہ گھر کی خواتین کو یہ شروع ہوتا ہے کہ میلز کو پتہ نہیں لگنا یہ ہے بلکہ کہ آپ کو پتہ نہیں لگنا لیکن یہ ہے کہ بہرحال بہت ساری بچیاں ہمارے پاس جو پہنچتی ہیں تو ان کو ہم ایک تو بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں یہ پین زیادہ ہوتی ہے وہ تو ہم اپنے فرسٹ ویزٹ پہ ایکسکلوٹ کر لیتے ہیں اس کو اور لیکن بہت ساری بچیوں میں this is something normal کیونکہ پروسٹا گلینجنز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ پین کاؤز کرتے ہیں اور اس کی مینیجمنٹ کوئی بہت کوئی ڈیفیکل اور ٹریکی نہیں ہے ایسی سیمپل کہ آپ اچھے good انوڈیزک آویلیبل ہیں آئی بیو پروفین ایزیلی آویلیبل ہے ہونس میں اور ہماری فرمیسیس پہ جو نہیں بھی پہنچ سکتی وہ آئی بیو پروفین کی ٹیبلیٹ وان بی دی یا صبح دو پہر شام ٹی دی میں بھی وہ لے سکتی ہیں this is very comfortable مطلب ایزیلی آویلیبل ہے اس کی کوئی ایشو نہیں ہے اور وہ گھروں پر لے سکتی ہیں انہیں پھر تھوڑا سی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی کہ this is something normal you just take it in your period days اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ انشاءاللہ you will be fine ٹھیک تو this is not something کے جو بہت بہت کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے یہاں شہری لاکھوں میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے شاید بدل گیا ہے ماہور شاید کچھ انڈر چین کر گئے ہیں ہم لوگ دہی لاکھوں میں اور جیدہ عبادی ہوتے ہاتھوں میں اچھلی دہی لاکھوں میں تو ایشو ہے اپروچ کا ابھی تو ان کی اپروچ ہی نہیں ہے ڈاکٹر تک ٹھیک ہے تو ڈاکٹر کے پاس تو پیشنٹ کو اس ٹائم لانے جب اس کی قولیٹی آف لائیف اتنی خراب ہوئی ہوگی کہ آپ گھر والوں کے ہاتھ سے باہر ہے ماملہ وہ مینجی نہیں کر پا رہے then they will come to the ڈاکٹر otherwise they will try کہ گھر پہ حکین کا اور کچھ گرم دودھ پلا دیں یہ کر دیں لیکن اس میں یہ ہے کہ گھر میں سیمپل میرز میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہارٹ سپانجنگز کی جائیں ہارٹ ہارٹ وارٹر بوٹلز مل جاتی ہیں وہ بچیاں رکھ سکتی ہیں جن کو زیادہ سوہی اپین کا ایشو ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیفنیٹلی کچھ اور انالجیز بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں اگر اس سے ریلیف اس میں ریسٹ کتنا ضروری ہوتا ہے اور سپریسٹ ورک پہ کتنا فرق پڑتا ہے مجھے لگا میں نے پڑھا کہیں کہ بہت سارے کنٹریز میں اگر آپ عدالت میں جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان کو ایک بیماری بھی کنسیدر کی جاتے کہ بندی یا بندی اس ٹائم میں بیمار ہے چھٹیاں دی جاتی ہیں وہاں بھی بلکہ وہاں تو جاو جگہ پہ جہاں بیماری بھی چھٹیاں لے سکتے ہیں آلاو ہے دیفنیٹلی آئیشہ اس میں آپ افیکٹ تو ہوتی ہے افیکٹ اف لائیف دیفنیٹلی افیکٹ ہوتی ہے ایون ایف 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 لیکن ایک بلیڈن آپ کو رہی ہے دیفنیٹلی آپ اتنی ویل بینگ میں نہیں جتنی آپ مہنٹلی طور پر سکھ نہیں ہوتا ہرکول جو خاتون جب یہ ٹائم آتا ہے منت میں اکمت آرہا تو جو سرکل سے گزر رہی ہوتی ہے میں بتا دوں آپ چرچڑی ہوتی ہے اور یہ سب چیزیں ہم لوگ پر کر رہی ہمارے جب ہمارے میڈکل کالیج میں کچھ لڑکی ہماری کلاس ہوتی ہی اور وہ ستینڈنگ ہو رہی ہے ٹو آرز کی ستینڈنگ کچھ لڑکی ایک دو دفعہ ہمارے میل پروفیسر دو اب ان بیچاریوں کو یہ بھی سمجھ نہ ہے کہ وہ سوچتی رہی کہ انہوں نے کہ سر تو انہوں نے کیا مسئلہ ہے یہ سمتھنگ نورمال یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے تو مجھے آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو مجھے آپ بھی یاد ہے کہ اس بچی بیچاری نے اس لڑکی نے ہمت تو کہنے کی بٹ وہ جو آدھر پرسن مطلب وہ ہی وہ امیل تو وہ نور انڈرسٹین کہ یہ سمتھنگ ہوتا ہے سب یہ آپ کے ساتھ ہوا بتا ہے نہیں ہوا نا یہ سمتھین کے ساتھ ہوتا ہے ان کو پتا ہے کہ کیا یہ مسئلہ اس پر بات کرتے ہیں آفر شور بریک تے ویڈر ویڈر ویڈکم بیک ناظرین خوش شام بیت کہیں گے آپ کو ایک مسئلہ پھر دفتر سائمہ سے بات ہو رہی تھی محواری کی حوالے سے کہ ان دنوں میں بچیا کل مشلات کو فیز کر رہی ہوتی ہیں اور کوئی بھی اس کو انڈرسٹین کرنے والا نہیں ہوتا ایون کے ماں بھی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی کبھی کیا ہو گیا کیا ہو گیا ایوہ تیرے نخرے میں ہم نے آئیس دور میں یہ بات بھی سننے کو ملتی ہے ملتی ہوتی 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 اس کے اوپر ایشو بنانے کی یا بتانے کی یا ڈسٹر ہونے کی ضرورت میں ہوتی ایشو ٹھوڑی چیزیں جو گھر کی ہے سسٹم ہے وہ ڈسٹر نہیں ہوتی 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 جاننا چاہیں گے کیونکہ میڈیتو جہاں ہمیں پیریٹ سٹارٹ ہوتے ہیں ہاں سے ہمارا سایگل ہمارا سایگل جہاں ہمیں پیریٹ سٹارٹ ہوا وہاں سے سایگل سٹارٹ ہو جاتا ہے اس سایگل کی فیزیز ہیں وہ ہر فیز کے اپنے پرابلمز ہیں اب پیریٹ کے ڈیز میں تو یہ ہے کہ ڈسٹرنگ ہو رہی ہے پتہ لگ رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید فیز یہی ہے جس میں ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں لیکن ہارمونل سائیکل میں ہارمونلز کے اپ اور ڈاؤن ہونے کی وجہ سے فیمیل کے موڈز پر اس کی سائکولوجی پر اس کی فنکشنل کپیسٹی پر بہت فرق پڑا ہوگا ہے اور یہ چیز کوئی بھی نہیں انڈرسٹینڈ کرتا ہماری سسائیٹی میں بلکہ اللہ کہے کہ ہم سب سے پہلے ہم فیمیلز انڈرسٹینڈ کریں دوسرے کی پروبلمز کو تو تبھی شاید آگے جا کے پھر ہم اپنے میلز کو بھی یہ کاؤنسل کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ دس ایس سمٹنگ جینوری یا سننے کو ملے کہ ہر وقت تبھی مار راندی ہے ایسے کم سرندے قابل ہیں اور دوسری ووٹی لے کے آ کم نہیں ہے یہ کلچر ہے کہ یہ تو ایکٹیو نہیں ہے یہ تو نخرا کری ہے ہاں یہ تو سست ہے تو ایڈریس کرنے کی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بلکل یہ بھی نہیں ہیں کہ آپ ورک سٹاپ کر دیں اور بلکل ایک طرف لیٹ جائیں اور ڈسٹرپ ہو جائیں ایکچولی کاؤنسل کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو میرز پتا ہونے چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ اس کی اس طرح موڈ ڈسٹرپنس ہو رہی ہے اور بھر ڈاکٹر کے پاس گینکولوجس کی بات کرتے ہیں تو دکھانا ضروری ہے ایکچھلی دکھانا ایکچولی جب بچی اتنی پین کی کمپلینٹ کر رہی ہے اس کی وجہ سے ڈیفنیٹلی وہ اتنی ڈسٹرپ ہے کہ وہ لیٹی ہوئی ہے وہ اپنے کر کے کام نہیں کر پا رہی وہ کچھ کھا پی نہیں پا رہی کچھ لوگ آکے وومٹنگز اتنی سویارٹی ہوتے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو وومٹنگز ہو رہی ہے تو کچھ کھا پی بھی نہیں پا رہی تو اگر اتنی سویارٹی آپ کو گھر پر پتا لگ رہی ہے تو پلیز اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر آئیں تاکہ کچھ چیزیں جو کہ پتھولوجی کی وجہ سے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے it's not normal every time sometimes تو یہ ہے most of the times کہ اس کے ساتھ کوئی بیماری associated نہیں ہوتی لیکن کچھ بچوں میں بیماری بھی ہوتی ہے اندر اوویرین ٹیومرز بھی ہو سکتے ہیں یو ٹرائن ٹیومرز ہو سکتے ہیں تو وہ آپ ایک چیک اپ کروائیں بچی کا الٹرا ساؤنٹ کروائیں تاکہ بیماری میڈیسن سٹارٹ کرنی ہے اتنا آپ نے ریسٹ لینا ہے ٹھیک ہے تھوڑا زیادہ ریسٹ بلکل اس کو لینا ہے بچی کن کونٹینیو ہر سٹاڈیز اپنی سٹاڈیز کو ڈسٹرب نہ کریں یہ نہیں سکول سے آف کرا لیا گھر بہتھی ہے بچی کام نہیں کرنا سکول بھی جانا ہے ورکن بھی کرنی ہے لیکن اس کو مییش پتانے ہیں اس کو بتانے ہیں آپ نے میڈیسن کس طرح لینی ہے یہ آپ ساری زندگی آپ کے ساتھ ایک سائکل چل رہا ہے آپ نے اس کو میینیش کرنا سیچنا ہے جو بچی اچھا میینیش کرنا سیچنا ہے یہ دیفینیٹ لی دیں کہ ہم نے اب اپنی بچیوں کو گھروں میں نہیں بچھانا ہے نہ ہی ہم نے یہی کہتے رہنا ہے کہ نو بس اب ہاں ہم نے ایک پوزیٹیو ورک کرنے والی ایکٹیو لیلی بنانا ہے اپنی سوسائٹی کا تو جب وہ ڈاکٹر کے پاس بھر وقت پہنچے کی اس کی ٹویٹمنٹ ہوگی دیفینیٹلی اس کی لائف اٹرو ہوگی قولیٹی آف لائف بیٹر ہوگی ٹھیک ہے آدیا آپ کی طرف چلتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں آلیا یہ دین جو ہے یہ ہیڈین مینیجمنٹ کا اٹھائیس میں کو ہی کیوں منایا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اچھا اس میں یہ آپ دیکھیں کہ یہ اٹھائیس میں کو منایا جاتا ہے پہلے تو بیسکلی یہ جرمن ارگنیزیشن کی جس نے اس کو انیشیئٹ کیا اور جرمن ارگنیزیشن تھی انہوں نے 2013 میں اس کی ایک سوشل میڈیا کمپینج چلائی تھی جو ان کا ریسپونسیز یا جو ان کو آگے سے پرابلم کی ایڈنٹیفکیشن ہوئی تو انہوں نے بقایدہ یون میں ایک ریزولوشن پاس کروائی اور 2014 سے یہ جو ہے وہ سالیبریٹ ہونا شروع ہوا گلوبلی اور ہر سال منایا جاتا ہے ابھی اگر ہم دیکھیں کہ میں کیوں رکھا ہوا نورمل ہمارے جو بلیڈنگ کے ڈیز ہوتے ہیں وہ فائل ہوتے ہیں اس کو اس پامے کو اس لیے منت کنسیڈر کیا جاتا ہے ونٹی ایٹھ جو ہے وہ نورمل سائیکل ہوتا ہے منت کا تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر وہ ٹوانٹی ایٹھ میں کو جو رکھا گیا ہے کہ یہ پانچمہ مہینہ ہوگا اور ٹوانٹی ایٹھ اس کی ڈیٹھ ہوگی اس دل ہم اس کو سیلیبریٹ کریں یہاں ہمارے کنٹریز میں ترکی پذیر ممالک میں یہ مسئلے ہیں یا ترکی آفتہ ممالک کے لوگوں کو بھی یہ مسئلے ہیں جب گلوبلی یہ چیز منایا جاتی ہے یا یہ اویرنس تینی کی کوشش کیتے ہیں کیونکہ دین منا نے اس کا مقصد اویرنس ہے اور بتانا ہے کہ کس طرح کس طرح کیا کام کرنا ہے آپ نے زرز کو لے کر کیسے چلنا ہے انڈرسٹین کرنا ہے تو کیا باہر میں بھی ہے اگر ہم بات کرتے انٹرنیشنل لیول پر بھی لوگوں کو مطرے ایسے ہیں اس طرح کی ہیں یہ ہمارے ملک کی ہیں یہ مسئلے بلکل آئشہ ایسے ہی ہے اب بھی دیکھیں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جرمن سے یہ سٹارٹ ہوا اب ہم اس کو دیویل پرنٹری کنسیڈر ہے نا اپنے مقابلہ ان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے اب وہاں اگر یہ مسائل ہیں تو اس میں جب انگلوبلی ہوا کہ اس کو دیکھا گیا اب وہ سوشل میڈیا کی کمپین میں صرف جرمن کے لوگ شامل نہیں تھے باقی اور کنٹریز کے لوگ بھی شامل تھے ایون اس میں پاکستان کے لوگ بھی شامل تھے تو اس کے اندر جتنی میتھ جتنے ٹیبوز جتنا اس کو نہ ڈسکس کرنا یا اس کے لیے ہائیجین کی بہتر پروڈکٹ اس میں نہ ہونا چاہے ان لوگوں کی بچیوں کی ایکسس نہ ہو ان پروڈکٹ تک تو یہ سارے ایشوز اس کے اندر ہائیلائٹ ہوں اور اس میں سب سے ایک مین ہائیلائٹ ہوا کہ بچیاں جو ڈراؤپ آؤٹ ہوتی ہیں سکول سے تو اس کی سب سے مین وجہ آپ کی یہ سائیکل ہوتا ہے ان دنوں میں بچیاں یا میں بیٹھوں گی کیسے میرا کوئی داغ نہ لگ جائے اگر میں بیٹھوں گی زہر ہے جب آپ بہتر نیپکین یا کوئی چیز سینیٹی پیڈ نہیں ڈیوز کرتی تو بچی ہیں وہ آپ کو آپ بھی جانتے ہم بھی جانتے رورل بیٹھوم سارے دور گزارے ہیں گھر میں کپڑا اور اگر تین لگ بھی گیا ہے اس کو کوئی ٹیبو نہیں منانا چاہیے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے رہا در اس کو کانفیڈنس دینا چاہیے کہ اچھ اوکے یو گو انڈیو واش ڈریس اور یہ مطلب اس طرح سے اس کو کیونکہ بنا دیا گیا لوگ گھنس رہے ہیں اس پہ لوگ دیکھ رہے ہیں اچھا تمہارے داغ لگ گیا یہ تو بہت برا لگ رہے ہیں اور فوراں اس کو ایک شیمفل سٹیگما بنا دیا گیا اس بچے کے لیے اس خوف سے وہ ایک دفعہ جب اس کے ساتھ یہ حرکت کہیں سکول میں یا کہیں ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اس کو اتنی افریڈ ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ نہیں اس سے بہتر ہے کہ میں انڈیز میں جھر میں ہوں تو اب اس سے ہو کیا رہا بچیاں آپ کی محروم ہو جائیں گی ایڈوکیشن سے کانفیڈنس سے وہ پوزیٹیو ورک کرنے والی میمبر نہیں ہوں گی آپ کی سوسائیٹی کی اور آپ کا میجر پارٹ فی میلز ہیں آپ کی سوسائیٹی کا بلکل اگر ان کو آپ نے اس طرح اس ٹیبو کی وجہ سے گھروں میں بچھا دیا یا وہ اپنا وہ پوٹینشل گین نہ کر سکیں جو انہیں کرنا چاہیے تھا تو الٹی میٹلی آپ کی سوسائیٹی اس گروت پہ کبھی بھی نہیں جا سکے یہ جہاں سے جانا چاہیے بلکل بلکل اچھا آلیا سیٹری پیٹ کی بات کرتے ہیں اس پہ تو ہمارے ہمسائے مورپ ہم نے باقاعدہ مووی بھی بنا دی یعنی ان کو لگا ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا جبکہ یہاں دہی لاکھوں میں یہ ہی ہے کپڑے کا استعمال کیا جاتا ہے ان دنوں میں آپ نیپکن استعمال نہیں کر رہے ہوتے تو ہائیجین کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے بہت سارے انفیکشن یہ تو ہم پوچھیں گے کہ کون کون سے انفیکشن ہو سکتے ہیں جب کپڑے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اور وہی یوز بار بار ہو رہا ہوتا ہے اسی کو واش کیا جا رہا ہوتا ہے اور باہر دھوپنے بھی نہیں سکانا کسی کو دکھانا بھی نہیں ہے تو یہ چیزیں کیسے ختم کی جا سکتے ہیں دہی لاکھوں تک کیسے پوچھائی جا سکتے ہیں بچوں کے معاملے میں بچوں کو پیمپر لگانا ہے ہم نے کسی برینڈ کا بھی لگانا ہے محلے کے دکانوں پر شاپ پر یہ چیز آگئی ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا ان کے لئے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا اور یہ کچھ عرصے سے کچھ سالوں سے یہ تو حل ہو گیا اس حوالے سے کیا تھا اچھا ابھی دیکھیں جیسے آپ نے ہمسائیہ ملک کی بات کی پیڈ بینڈ وہاں پہ آپ کی مووی بنی اب انہوں نے اپنے طرح سے انیشیٹیو لے لیا کیونکہ مووی آپ کی ایک ایسی کیس ہے جو میسیج پہ آپ کا میسیج دے رہی ہوتا ہے اور آپ کے سینما میں لگتی ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ پہ اویلبل ہے آپ سی ڈی لے سکتے ہیں تو اس سے زیادہ جلدی اویلنس پہلتی ہے زیادہ لوگوں تک آپ کا میسیج ہے اب ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ ہم ایسے طوپیز کو ہائلائٹنی کریں جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ آئیشہ آپ نے بڑی ہمت کی اور روہی ٹی وی نے بڑی ہمت کی کہ اس طوپک کو لے کے یا میڈیا پر بیٹھے ہم بات کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہام نورملی ایسے نہیں ہوتا تو اب کوشش جو ہم اپنے لیول پہ لوڈھا پائلٹ پوجیکٹ جیسے ڈیفنٹ اورگنائزیشن کے ساتھ مل کے ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں کہ ہم گاؤں کی لیول پہ خواتین کو اور بچیوں کو اویرنس دیں اس پہ کہ اس سے مسائل کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے اور اس پہ اگر ہم ان ہائیجین پریکٹیسیز پہ عمل کریں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہو سکتے ہیں اچھا پہ جو سینیٹری پیڈ کی جیسے آپ بات کر رہی ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں جو سکول کے اندر ہیں وہ ٹیچرز کو ٹرین بھی کیا جائیں لوگ کا سینیٹری پیڈ جو کوالیٹی میں بہتر ہے ہم کیسے بنا سکتے ہیں بچیوں اور ٹیچرز کو اس پہ ٹریننگ بھی دیتے ہیں اچھا پہ ہم ان کو یہ انشور کرتے ہیں کہ آپ کے جو ہم واتر سینیٹیشن کے گروپ بناتے ہیں اب وہ جو واتر سینیٹریشن ہائیجن کے ہمارے سکولز میں گروپ بنتے ہیں ہم وہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کے پاس یہ فسیلیٹیز موجود ہوں بچیوں کو اگر سکول کے اندر اس چیز کی ضرورت پڑ گئی ہو تو آپ کے پاس وہ چیزیں موجود ہوں جس سے وہ اس کو کور کر سکتی ہے اچھا یہاں تو سکول میں ہو گیا شہری لاکھوں میں تو بہت حد تک اس کو کورپ کیا ہے سکول میں ایسے سہولیات دفیاب ہے کالیج میں یار ہو گئی ہے لیکن دہی لاکھوں میں ایسا ابھی نہیں ہے بلکل ایسا نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے ہم تو اس کی بات کرتے ہیں دہی لاکھوں میں تو بچیوں کے لیے ٹائلٹ بھی نہیں ہوتی جس کی بات تو ہم تو ابھی جو ہم اپنی کمپین کر رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اس فسیلیٹیز کے ساتھ گل فرینڈلی ٹائلٹ بھی ہو جس سکول میں وہ پڑھتی ہے وہاں پہ جہاں کوئی ایڈوکیشن ہے وہاں پہ بھی پھر اس کو دسپوز آف تاکہ زہر اس نے پیٹ چینج بھی کرنا ہے تو اب آپ کے پاس ایسا دسپوز آف کا سسٹم بھی موجود ہو اس فرینڈلی جو آپ ٹائلٹ بنا رہے ہیں اس کے اندر دوسرا ہم یہ بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بھی جا سکیں جیسے ابھی آلویس کی بات کر رہے ہیں ہم بٹر فلائز کی بات کرتے ہیں اب یہ دیکھے سیمٹی پیٹ بناتے ہیں اگر یہ گورنمنٹ کے ساتھ چاہے وہ ہیلس دپارٹمنٹ کے ساتھ آجیں چاہے وہ ایڈوکیشن دپارٹمنٹ کے ساتھ آجیں یا جیسے سیول سوشائیٹی ہم لوگ کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ آجیں تو ایک چیز میں ان کے پروڈکٹ کی پرموشن بھی ہے اویرنس ہم دے رہے ہیں یہ گورنمنٹ دے رہے ہیں لیکن کیا ہے ایک حصہ سب کا ڈل جائے گا کہ ہم لوگوں کو بہتر ہائیجین کی طرف لے کے جا سکتے ہیں بچیوں کو ہائیجین کی طرف لے کے جا سکتے ہیں ہم ان کو کوائل کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے یہ پروڈکٹ اتنی مہنگی کی ہے کہ رورل لیول پر تو شاید یہ افورڈ نہیں ہو سکتی تو ہم کچھ ایسی چیزیں جو کوالٹی میں بہتر بھی ہوں ٹھیک ہے لیکن ایسی ہوں جو ایک بندہ خریب لیکن لوکل لیول پر اب بن رہی ہے بہت سالے لوگ کمپنیز یہ پیڈ بنا رہے ہیں اور ان کی ریٹ بہت ہی مناسج ہیں لیکن اس پر کوالٹی ڈیسی ہے اچھا کہ یہ جو بھائی کیا بات کرنے ہیں آپ کو شاید یہ آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ دے ہی علاقے میں لوگوں کا پروڈلیم یہ ہے کہ جہاں بچہ کھانی پا رہا اس کی ماں چاہے وہ سفتہ ترین پیڈا بنا کے پکڑا دیں اس کی ماں کو پروڈلیم ہوگا کہ میں اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں کوئی کھانے کی چیز اس کے لیے لے لوں پروڈلیم ہے اس بات کو آپ سمجھیں کہ ریسورس کا پروڈلیم ہے اب ہمیں آنا اس چیز پہ پڑے گا کہ چیپیسٹ وے میں ہائیجین کے ایسے میں انکرواانی ہے بچے کی کچھ بھی نہ کریں کچھ بھی نہیں کر سکتی بلکل جو سستہ تریم ململ دستیاب ہے مارکیٹ پہ اس کو اچھے سے واش کر کے کچھ بھی نہ کریں ڈیٹال میں سے دھو کے نکال کے سکھا کے اپنے گھر میں اگتبا رکھیں یہ بچیوں کو ٹریننگ ہمیں میڈیا پر دینی پڑیں گی اس کو ڈرائے کر لیں اس کے بعد سمپل جو کورٹن رولز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں میرا خیال ہے اس سے شاید سفتہ ترین ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے میں دوہر چیز کی بات کو اس لیے بھی کروں گی کہ ہم لوڈہ پالی جیس میں ابھی بتا رہی تھی کہ ہم بقاعدہ اس میں ہم نے ٹریننگ سکیجول کیے ہیں لو کاسٹ آپ ہاؤس ہولڈ کے لیول پہ کم سے کم یہ چیپیس جو آپ مٹیریل بنا سکتے ہیں اور آپ یوز کر سکتے ہیں ہمارا بقاعدہ اس کے اوپر مینول بھی بنا ہوا ہے ہمارے پاس اس کے ایکسپرٹ بھی ہیں تو ہم وہ ٹریننگ دیتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اپنے تائیں کہ وہ لوگ اس چیز کو اڈاپٹ بھی کرتے ہیں اس سے مزید بات کرتے ہیں ناظر ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے برقے میں جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین خوش شام دیکھ کہیں گے آپ کو ایک مطبع ہے درکر سائمہ سے بات کرتے ہیں بات بھی ہو رہی تھی کہ شجابات سے انتہ تعلق ہے اور وقفے میں بات ہو رہی تھی کہ بعض خواتین ایسی آتی ہیں جن کو تو پتہ ہی نہیں کہ کون سا مطبع ان دنوں میں کیا انہوں نے کرنا ہے اور بات ٹائم بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ پرواہ ہی نہیں کر رہی ہوتی ہے آئیشہ کہ اس میں دو ایشوز ہوتے ہیں پیریٹس کے ڈیز میں جن کو منیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک بلکہ تین کہلیں ہم ایک ہائیجین ایک پین منیجمنٹ اور ایک بلیڈنگ منیجمنٹ کچھ کو ہیوی پیریٹس بھی ساتھ میں ہو رہے ہوتے ہیں ہائیجین کے لیے تو سب سے پہلے ان کے لیے ایشوز یہ ہیں کہ گھر پہ ان کو یہ سمجھا دے جاتا ہے کہ پیریٹس آئے میں تو تم نے نہانا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ میتھ بہت ہے کومن ہر ایک کو جو ہمارے پاس آتی ہے بچے ہم انہیں روز یہی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈیلی باس لینے آپ نے ڈیلی باس لینے آپ نے آپ کو کلین رکھنا ہے جو آپ مسلم شاور یوز کر رہے ہیں آپ نے یا لوٹا یوز ہو رہا ہے گھر میں آپ نے اس کی کلین لینیس کا پورا اس کو ڈیلی واش کریں تاکہ اس کے اندر کوئی ایسے جرمز نہ ہو کہ وہ آپ کی باڈی کو ٹچ کریں تیسرا یہ ہے کہ پین منیجمنٹ کے لیے میں نے بتایا سمپلی ایزی لی اویلی بل آئی بیو پروفن ہے بچیاں گھروں پر لے سکتی ہیں ہارٹ سپانجنگز کر سکتی ہیں ہارٹ باٹل سیوز کر سکتی ہیں ریسٹ کر سکتی ہیں بلیڈنگ کے لیے بھی میڈیسن آویلی بل ہیں اگر آپ پلیز اس کو ہائیڈ نہ کریں آپ اس کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں ہو اور کالیٹی آف لائف کو خراب نہ کریں آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچیں اور بہت ایزی لی آویلی بل بہت ساری میڈیکیشن ایسی ہیں جو ہم دے سکتے ہیں جو سیف پیریوٹس کے ڈیز میں بچی کو لے آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگوں کو پورے تھرٹی دیز بات آتے ہیں بہت سارے لوگوں کو پچیت دن کے بعد آتا ہے یہ سرکل ویری کرتا ہے یہ ٹوئنٹی فور سے لے کے ٹوئنٹی ایٹ ڈیز تھرٹی دیز کے آراؤں کے ایز اگر آپ کو اکثر خواتین کو یہ مسئلہ رہتا ہے کہ دنس دن گزرے بارہ دن کے بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی تو یہ بیماری ہے یہ بیماری ہے یہ بتانا ضروری ہے جو دیز نے یہ خواتین اس کو اگنور نہیں کرنا سیریز کا ایک سرکل ہے جو اٹھائیس پچیس اور تیس پر محیط ہے اس سے زیادہ نہیں ہے یہ ڈیز ان کو بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ چوبیس سے لے کے تیس دن کے درمیان میں فال کر رہے ہو تو دس is نورمل لیکن اگر اس سے شورٹ ہو چکا ہے آپ کا سرکل اور یا آپ ایک ہی مہینے میں ٹو ٹائمز بلیڈ کر رہے ہو تو دس is سمتنگ ایم نورمل اس کو پلیز اس کو ایڈریس کرنا چاہیے اس کو رول آؤٹ کرنا چاہیے بچی کے ساتھ کیا پرابلم ہے کوئی پتھولوجی تو نہیں ہے اور اگر پتھولوجی نہیں ہے تو یہ ہرمونل ایم بیلنس جو آج کل کافی کامن ہے وہ ہیں لیکن اس کا ریزرٹ میں کیا ہوتا ہے بچی بلیڈ کر کر کے انیمک ہوتی رہتی ہے اور وہ ادھر سے ڈائیٹ پوری نہیں ہے ادھر سے ڈائیٹ پوری نہیں ہے ایشہ اور جب وہ ہی بچی ہمارے ہاں تو یہ روٹین یہاں چلی ہے ہم پندرہ سال کی بچی بھی پریگننٹ دیکھ رہے ہیں اس کی شادی ہو گئی ہے پریگننٹ ہو گئی ہے سولہ سال کی بچی آ رہی ہے اور سویر انیمیا کے ساتھ اور پہلی ہی پریگننسی میں جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تاب ہم ان سے پوچھتے ہیں اچھا آپ کے پیریٹس کو نہیں ہے بھی رہے کیا ریزن ہے آپ پہلے ہی بچے کی دفعہ کیوں اتنی تو پتہ یہی لگتا ہے کہ مجھے تو ہمیشہ سے پیریٹس ہے بھی رہے ہیں یا irregular چلتے رہے ہیں گھر پہ صحیح سے میڈکیشن نہیں لی اگر کہیں چیک بھی کرایا تو میڈکیشن ایمپورٹنٹ ہے اگر اس کا ہرمونل ایمبیلنس تھا تو ہرمونز کوئی ریپلیسمنٹ جو ہم دیتے ہیں وہ بھی ٹھیکی مطلب وہ سمجھنے کی چیز ہے کہ آپ سمجھ کے کھائیں اگر آپ اس میں غلطی کرتے ہیں مستیک کرتے ہیں still they continue with the bleeding اور اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر والے بھی ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ اچھا یار یہ ٹھیک تو ہوتی نہیں ہے ہم تو اسے لے کے گئے تو دوائی بھی دے رہے ہیں but she is not petting better تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ this is hopeless اور ہم اس کو لے لے کہ کہاں تک بہت دے رہے ہیں بلکو بلکو اچھا آریا آپ کے طرف چلتے ہیں اور کیونکہ آپ ورک کر رہی ہیں اور یکیلن تو ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ جب سنیٹ پیٹس بات کرتے ہیں تو اس کو ڈسپوز آف کرنا سے اتنا ضروری ہے اور ہمارے ہاں کیا ہے کس طریقے سے ہے دھوڈ ہو کہ اس کو بار استعمال بھی چاہ رہے ہیں اکثر خوط ان بار کے پیسے لگائے ہیں تو یہ بتائیں کہ یہ اس کو کیسے کرنا ہے ڈسپوز آف یہ بھی بتائیں اکثر تو مسئلہ یہ ہے کہ اببہ دیکھ لے گا فلان دیکھ لے گا کونے والا اٹھا تھے جو جائے گا وہ دیکھ لے گا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے بلکل ایسی ہی ہے دیکھیں جب آپ چیز کو ڈسپوز آف پروپرلی نہیں کرتے جیسے ابھی ہم منیجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈسپوز آف آتا ہے اور وہ ہوتا ہے کہ سیفلی ڈسپوز آف آف اب جب وہ آپ کی چیز اوپن میں ہوگی ٹھیک ہے تو اس سے بھی آپ کے جنس پھیلنے کا بہت بڑا خطشہ ہوتا ہے اور وہ آپ کے اردگرد ہی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں گاؤں میں اگر آپ چلے جائیں تو ہم کہتے ہیں یہ دھیر بنے ہوئے کورے کے ہی ہمیں اس کی اوپر پھینکنا ہے ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ گھر میں ایک بچی استعمال کرتی ہے پہلے تو وہ کپڑا استعمال کر رہی ہے ٹھیک ہے کپڑا جب استعمال کرتی ہے وہ پرپر اس کو دھوتی نہیں ہے آپ دھوتی نہیں ہے اگر وہ دھوکے رکھتی بھی ہے تو وہ ایک کمرے میں کر رہی ہے کہ باہر نہ آئے تو میرے کمرے میں رہ گا بہر نہ پتا چل اب اس میں دھوک بھی نہیں لے گی تو اس میں جنز کے جنز ہیں ٹھیک ہے اب وہ جنز دوبارہ وہ ہی کپڑا استعمال کرتی ہے تو اس کو انفیکشن ہو جاتا وجائینا جب انفیکشن ہوتا ہے تو پھر آپ یقین ہے جیسے اب آپ سیس کی بات کر رہے تھے فائبرڈ کی بات کر رہے تھے تو ہم اس طریقے ان پوزیشنز میں چلے جاتے ہیں اب جب آپ سینے کی نیپکن یوز کرتے ہیں تو ایک ابھی جیسے آپ بات کرتے تھے کہ باق بچی پیسے ہی آپ نے بات کی کہ پیسے لگائیں ہیں تو جی اب اس کا استعمال زیادہ کریں اب ہمارے ہم اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہم بھی اوینس دیتے ہیں کہ بھی آپ میکسیمم جو اس کو یوز کریں وہ سکس ٹو ایٹ آرز کی تک استعمال کریں گے چھے سے یاٹھ گھنٹے کے بعد اگر آپ استعمال کریں گے تو وہ آپ کو بیماری کی شکل اختیار کرنا شروع کرتے گا وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے اور یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اگر اس میں وہ فل کچھ کا کونسٹ یہ ہے کہ اب اگر فل ویٹ نہیں باتو چلتا رہے بارہ گھنٹے بھی چلتا رہے تو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اتنے ٹائم میں چاہے اس پہ ایک سپورٹ بھی ہے تو وہ جن کیونکہ یہی میکسیمم سکس آرز سکس آرز سکس آرز پوشش کنی چاہیے اتلیس تین پیٹس ہوئے ہیں اگر اس سے بھی وہ کام کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی وہ کہیں اس کی ہائیجین افیکٹ کیونکہ بلڈ جو ہے بیسٹ کلچر مدیم فور کلچر میڈیا میں فور انفیکشن بیکٹیریات کے لیے فنگس کے لیے تو وہ جہاں اس کو ملے گا تو وہ فورن گروت ہوگی تو اس چیز کو بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس چیز کو بھی گندہ نظر آئے اور وہ پروپر آپ کو لگے کہ اب تو یہ فلی لوڈی ہے تو نا آئی شو چیز تینکیو بہت شکریہ دکٹر سیما آپ شریف لائیں اور جناب آلی حسن بہت شکریہ یقین میری بہت مشکل تھا اس سے بات کرنا کوشش کی لیکن ضروری تھا کہ یہ بتانا کہ آپ نے اپنی ہائیجین کا کیسے خیار رکھ رکھ رہے ہیں ہماری بہنیں جو گھر میں دیکھ ہماری کسی افرٹ سے لوگوں کو کوئی اویرنس مل سکتی ہماری بچیوں کو ہماری ینگ جنریشن کو نوزار تینک یو دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ